میں دسنا چونہ کیپٹن مرندر سنگھ نو آج میری آتما دکھی ہے کہ مننو کو پچھے کہ مندیب سنگھ منہ تو کونیاں تے میں کہوں گا میں پنجابی یا میں پنجابی یا میں پنجابی یا تے جے میرے دیش نو میری لوڑا تے میں ہندوستانی یا میں ہندوستانی یا میں ہندوستانی یا آج سارا شہر ادھا شہر تیرے کر کے باندھو گیا لاکھلان تے ہو جی جادی تے اسی کسنا گھل کرنی ہے کدوں گھل کرنی ہے تے کیڑی گھل کرنی ہے دی منجوری سانو سرکار تو لینی پہ دی ہے اپنے جلم کی قیمت بتا جان قربان کر دو تو بکایا کتنا ہوگا اور کی لے گا ساڑھی جان تو اندھے تے پنجاب دے بچے تو مروہ دیتے کہتر صاحب ساتھیو آج پندرہ اگست ساڑھے دیش دا یادی دا دیاڑا ہے اور جڑی یادی ہے تو انوالے دوالے ساری نجر آرہی ہے کہ کنیک لوکانو یادی ہے آج ساڑھے شہر دی خوش قسمتی ہے مرندر سنگھ ساڑھے سوبے دا مکھ منتری جڑا ایتھے چندہ چڑھا ہونایا تسی کون ہو تو انہیں اگو کیا سی گا جے منو پچھے کوئی میں کون آتے میں کہوں گا میں مسلمان ہے میں مسلمان ہے بس مسلمان ہے تے جے میرے ملکھ تھے اتے کو وقت پیدے تے میں ہندوستانی یا میں ہندوستانی یا میں ہندوستانی یا میں ہندوستانی یا سو اسے طریقے میں دسنا چاہونا کیپٹن مرندر سنگھ میری آتمہ دو خی منو کو پچھے کے مندیب سنگھ نے پھن量 توamię ک everyone گا میں پنجابی یا میں پنجابی یا میں پنجابی یا tes مرے دیش نمیری لوڑا تے میں ہندوستانی یا میں ہندوستانی یا میں ہندوستانی یا میرا زندگی دے وجہ پچھلے لیکچر کر ڈالو زندگی دے وجہ چکک سپڑا ریا ے کے زندگی دے وجہ مرنا تے خیر سارے ہیں پر جدو میں مرا میری لاشد ترنگا پینا چاہی دا میں اپنے دیش لی کوئی ہجے کام کر کے جا ہوا اپنی لاش دیتے ترنگا لے کے جا ہوا اور ہمیشہ میری فیس بک دیتے لکھے شیرت وانو میلو گا کہ کچھ آرجو نہیں ہے بس آر یو یہی ہے رکھ دے ذرا سی کوئی کھا کے وطن کفر میں پر آج جو میں گالت وانو سانجی کر لگا میرا دل نہیں اس موکھ منترینو میں دستان لگا کہ میری آتما دخی ہے سرکار دی اس حرکتوں کے قریب ایک مینا پہلا کو دو پولس ملاجم میرے کر دے با رہو دے نے اور انہا دیا تھا چک چٹھی بھڑی ان دیا تے میں اس دران دلی سی گا میں انہوں نے پوچھتا کہ کدھر آئے ہو اور انہا نے منو دسیا کہ توا ڈے خلاف کو انکوئری آئی ہے کہ سیکھ فور جسٹس جیڈی آرگینائیجیشن ہے او دے نار کے تے توا ڈے سباندت نی تے توا ڈے ہوتے کڑی جیڈی نگراننی رکھنڈی کیا گیا یہ انٹیلیجنس والو چٹھی آئی ہے تے میں انہا نو کیا کوئی ثبوت بخاؤ کے کیا میرے خلاب انہا نے اگگو کہیں دے کو کوئی تو انہوں بھارو کال آئی ہو نہیں ہے وہ تسی سوڑنی ہو نہیں ہے اور میں پورے پنجار دی جانتا نو پوچھتا کہ توا ڈے نمبر دیو تے کو کال بھارو آوے تے کی تسی انہوں رسیو نہیں کر دے اے ہومن نیچر ہے دو جی گل اے ہومن نیچر ہے کہ جے ہر بندہ اپنی تریب سوڑنی پساند کار دا کیپٹر نم رندر سنگھ جدو میں تیرے نال سی گا جدو تیرے سو لے گائی دے سی گے او دو تے تو بھی بڑا ماند ماند مسکراؤں دا سی گا کہ میں دنیا دا بڑا طاقتور بندہ ہے تے دنیا میں نو ہی بڑا چاہوں دی ہے تے جے سانو بھی کو بھارو ویری گوڈ دے کو کیپ اٹ اپ لے دن دا تے اگ دو سو نو تھینکیو لے دنیا تے او ساڑا گناہ ہو گیا سانو کی پتہ بھی اگلے پاسے کون ہے تا دی جادی ہے آج سارا شہر ادھا شہر تیرے کر کے باند ہو گیا لاکھ لان تے ہو جی جادی تے اسی کسنا گل کرنی ہے کدو گل کرنی ہے تے کیری گل کرنی ہے دی منجوری سانو سرکار تو لینی پہن دی ہے اے دو لینہ میں کہوں گا تے نو کہ کیا خبر آئے گی کیا خبر آئے گی یہ خبار کو تے کرنا ہے صاحب میں نے کیا بولنا کب بولنا کس سے بولنا ہے یہ مجھ کو نہیں یہ بھی سرکار کو تے کرنا ہے اے حالات تسی سادے بنا دیتے اور پرسوں پھر میرے کردے بار تیرے دو تھانے دار آئے اور اے میننو میرے پوچھتے نے انہوں میں ہی مل گیا انہوں میں چٹھی دی کاپی لے لی جدے ویچ لکھے آ کے سیخ پہ اور جسٹس دے نال تو اڈا کوئی رابطہ ریا لانے تے ہو جے لوگ کہاں دے ہوتے جڑے دیش ورودی نے میں اپنے دیش لی مر سکتا میں تو اڈیاں کو گدار بلدانی چھوٹیاں سا ہوا کھانا را اور اے میننو کی پوچھتے نے کہ تیرے جڑے بچے کے نینے پاری تو اڈے بچے کے نینے میں تے نوے دسنا چاؤنا کہ مندیپ سنگھ میں نینے آج تک دشمنا دے بچے دی بھی خیر منگی ہے پر جے گل میرے بچے ہاتے آئی ہے تے کن کھوڑ کے سوڑے کپٹن مرندر سنگھ میں کوئی راجہ ماں راجہ نہیں کہ میں تھا 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 اپنے بچے جم کے چھاڑ دیتے ہیں ایک کی کا رڑی میری تے دو ہی میرے نینے ہیں تُس ہی میرے بچے ہاتے صاحب لاؤ دے پھر دے ہو میں تنوں کہیں نا بھینگے ہوم منسٹر میں تنوں سوال پوچھنا میں اینے ایشو چوکنا پنجاب دے میں آج جتاک سکیورٹی نہیں لہی آج تیری سکیورٹی جا کے کھلو گے بولنڈیا جے تنوں ایڈا ہی خطرہ سی گا پنجاب دے لوگ کا تو کہ تُو آیا کی امر سرگ ویچ کرن اپنے کردے ویچی چند آجڑا لینا مگر جس طریقے نہ تُو بھینگے ہوم منسٹر میری جانکاری کٹھی کر رہے ہیں میرے پروار دا کوئی نقصان ہویا تیو دا سدھے تے سدھا تُو جمعہ وار ہوئے گا لڑائی میرے نہ لڑو میرے بچیاں دا میرے پروار دا کی قصور ہے میں مرنوں نہیں ڈر دا پر ہر بندہ اپنے بچیاں نو پیار کر دا جیڑی گوڑی مرونی ہے تُو میرے میری شاتی جمرا لیا میں تیرے چھوچا آگے بولنڈیا اپنے جلم کی قیمت بتا اپنے جلم کی قیمت بتا جان قربان کر دوں تو بکایا کتنا ہوگا اور کی لیں گا ساڑھی جان تو انہیں تے پنجاب دے بچے تو مروا دیتے کہتر صاحب جی میں سوال چوک دا تیرے منتریاں دے تیرے منتریاں نو ننگا کر دا جی تُو منو ڈراؤنا چاونا کو میرے اتے پرچا درج کرنا چاونا تے میرے اتے کو قتل دا پرچا درج کر میرے اتے کو چوری دا پرچا درج کر میرے اتے کو ٹھگی دا پرچا درج کر پر آ دیشت رو یڑا دوش لا کے میری آتما رو دخی نہ کر دیشنا گداری اے لحج میرے تے میرے پروارلی گار دے سمان اور اس طرح دیا تیریاں حرکتان تو تیری پولسدیاں حرکتان تو میں ڈھرن والا نہیں میں چوپ کرنا رہا نہیں میں تینوے دو لڑا کہنے لگا کہ میں پیار اپنے ملک سے جالی نہیں کرتا میں پیار اپنے ملک سے جالی نہیں کرتا پرکھوں کی وراثت کھالی نہیں کرتا ارے چھاتی پہ چڑھ کے بولنا عادت ہے میری میں کبھی حکومت کی دلالی نہیں کرتا میں دلالی نہیں گیا سرکارا دا میں موقع مطریہ تو تو کوئی رب نہیں بن گیا جیڑا ساڑا مقدر لکھیں گا جیڑا ساڑا کیریر دے تینگل چکے گا جیڑا تو سانو کریکٹر سٹیپ گر دیں گا میں تو آڈے کڑو منو تیرے کڑو تیری سرکار کڑو کوئی سٹیپ گیڑ نہیں چاہی دا دیش پلتی دا نہ منو کو گرم کھیا لیا تو نہ منو کو تھنڈے کھیا لیا تو سٹیپ گیڑ چاہی دا میں اس دیش دے لوکا نو اس دیش نو پیار کردہا اون تارا کرنگے کہ منو اگوے مدے چکڑے چاہی دے اگر نہیں چاہی دے تیرے گا گدر پب کیا تو ڈرنا چاہی دا اگر نہیں چاہی دا میں تنو ایک الکنہ چاہنا امر اندر سنگ آج ہمرا سر دے ویچ تو ترنگا لہ راؤن آیا دیلتے آتھرا کے دس دیلتے آتھرا کے دس کہ جننا توں تیرے منتری سوبے دا پیسا کھا گے کہ تیرے ترنگا لہ راؤن دا حاک ہے گا ساڈے شہر دے ویچ چھے لاکھ بچہ تیری ساڈے چار سال دی ترم دے ویچ نوکرینا میند کر کے کو پلس دے تشدد کر کے کو سسٹم تو دکھی ہو کے دیش تو باہر چلے گیا بچے باہر پہ جڑدہ سرکاری ٹھے کا توں دیتا ہو بچے آتھرا کے دی کمیشن جڑی باہر پی سرکار سرکاری تو اور تے کھاندی ہو تے دیش تو ہمرا نشیان آر بچے تیرے راچ مر رہے جوانی برباد ہو رہی ہو تے دیش تو ہمرا تو آڈے راج دے ویچ سکولا چپڑا ہی نی ہس پتالہ دے ویچ علاج نی تیرا فرج بردہ سی جڑا تو پورا نہیں کر رہا تے دیش تو ہمرا لوگ کاندہ دیتا ٹیکس تسی لوگ کھان دے ہو تے دیش تو ہمرا چوٹھیاں سوہا چوٹھیاں سوہا کھا کے پنجاب دے لوگ کاندہ تو کھا کر کے وٹا تسی لاؤ تے دیش تو ہمرا کہتن صاحب میں تنوے کہہ لگا کہ اتنک کے خلاب یہ ابھیان چلا دو اتنک کے خلاب یہ ابھیان چلا دو سبھی دیش دروئیوں کی ہستی کو مٹا دو انصاف ہو رہا ہے انصاف ہو رہا ہے تو انصاف کھل کے ہو ووٹوں کی کھاتر جوٹھی خزمیں کھانے والوں کو بھی سولی پہ چڑھا دو میں نوے کہلے نوے تو دیش تو ہی کہنا تُسی لوگ دیش تو ہی ہو پی ڈو کوڑے توں تے بادل پاکستانو اپڑے یارا کوڑوں لے کے ہو تے دیش تو ہی میاں جیڑا بندہ بارو پیسے مگل دا ریا پارت سرکار دے خلاب بول دا ریا انہوں تو اپڑی پارٹی جی شامل کر لیا تری یا دے جیدہ مردی میرے کو ٹیوہا لے لہا سارے آدے کام بار لے ملکھان دے ویچے چال دے ہونا تے او دیش پریمی تے میں دیش تو ہی ای ڈی دیا انکوائریاں تیریاں چلن ای ڈی دیا انکوائریاں تیریاں چلن آئی این نے تیرے ایم میلے نو سمبن کرے تے دیش تو ہی میاں میاں تنو کئینا ہمت تے چیک کرا جیڑے جیڑے لوکانے آج تک بارو پیسے مگائے او دے چاہے توں ہوا چاہے باز لیا چاہے تیرے ایم ملیا او نا سارے آدھو تے پرچے درج کرا میرے لکھا میسیج ہو دے رہن دے بارو کہ پا جی پیسے چاہی دیا مائے ایک چوان نیوی بارو منگائی ہوئے تے میں اپنے آمنوئے سے چاؤگ دے بھی چپا لے لوں گا کارو بار تسی بار کرو سارے تے تسی دیش پریمی تے میں دیشتر ہوئی جیڑا بندہ تو آڈے خلاب واد چکے تو آڈیاں چوریاں بھڑے او دیشتر ہوئی تو آڈے تے تنو میں ایک گلد آسنا تیریاں تیرے منتریاں دیا انہا کتیاں تے کوجیاں چالنا تو ڈرنڈا میں نہیں آگا جننا چیر سواس چل دیا انکھنا جینا تے انکھنا مرنا مارنڈا تو کلنا پھر دا منو میں تے ساریاں تے برود بول دا چوڑا دے مارنو تے منو کئی پھر دیا پر میرا اس پرمات ماں تے اتوٹ وشو آشا لوگ کاندیاں دواما میرے ناریا تیرے یرگے لوگ او دا تے منو ہرا کے مارو کو چنگے کام کر کے تو آڈیاں کوجیاں چالنا دے نار منو مارنوارانی کہ مجھے مٹانے کی کوشش مجھے مٹانے کی کوشش میں وہ تو دن اور رات ہیں مجھے خبر ہے مجھے بچانے والی رب کی جات ہے ارے اچھے اچھے چلے گئے اچھے اچھے چلے گئے منو وہی پر قائم ہے جس جھوٹھی قسمیں کھانے والوں تمہاری کیا اوقات ہے تسیلی منو مار ساگتے اور دجی چیز جو میں تے نو کہنا چاہنا منو نہیں سمجھو دی کیپٹنڈ مرندر سنگ کہ جیڑے باہر آلے پنجابی آ انہاں تو انڈین نفرت کو کر دے ہو تسی کیونکہ ساڑے حق داس دے ہو تے تو انہوں سرکار آلے فرج داس دے ہو باہر دے ساونا تولنا کر کے تسیلی منو لوکاتو نفرت کر دے ہو کہ اے ساڑے دیش دے لوک ساڑے سوبے دے لوک جیڑے جاگرک نو جن تے باہر آلے چنگے پتا تو انہوں کدو لگ دے ہو جیڑے تو انہوں پھانڈ کا لڑاں دا لیکشنا دے ہو جیڑے تو انہوں سرکار تے کو بیرطاریوں پھانڈ پہ دے ہو او دو لوگ تو انہوں چنگے لاغ دے ہو اور اینی گلا میں اس دیش دے سسٹم چاہے کسے نارے رشتہ بنے ہوڑ لی کسے نارے یاری دوستی لی کسے نارے گل کرن لی سرکار آتو پہلا پرمیشن لینی پہن دی ہو نئی تیو اس بندے نو دیش در ہوئی دا خطار دیتا جاندہ پرمیشن لکانچو نی جیڑے تو اڈے جبر جلم دیگے سرنگر کار دین جیڑے تو اڈے کو لڑا جان مائے اٹھ دا جواب پتھر نال دینا جاندہ تیرے انگوز کیوٹی نی لئی پھر دا لہا میں کل لائے اپنی گڈی دے ویچ پھر تنو ونگار کے کنیا اور میں تنو ایک الکنیا کہ اپنے تیار پڑی نارے تا کھانے منتریاں نو کہہ دے اپنیاں حرکتہ تو باجون مائے لی آج کرنا لا بندہ نہیں ہے گا کہ اپنا دستور ہے دشمن کو دعا بھی دینا اپنا دستور ہے دشمن کو دعا بھی دینا اور جالم ہو تو بھرپور سجا بھی دینا دوسرے گال پہ تھپڑ کھاتے نہیں ہم لوگ احتیاطن یہ ستمگر کو بتا بھی دینا میں ڈرنالے لوکانو نی اور اخیر دے ویچ آج اجادی دیوز دے اتے میں اپنے دیش واسیاں نو خاص کر کے نوجواناں نو یہی کہوں گا کہ گوڑے انگریج جاتو تسی بھی سوڑنو میرے نوجوان پلسارے کھلوتے ہونا سارے گوڑے انگریج جاتو تے سانو یادی ملگی کاغ جان دے ویچ اس سسٹم نو جیڑا انہا لوکانو اپنی خیل بنا کے رکھ لیا انہا لوکانو انہا کارے انگریج جاتو سانو یادی دی لوڑا میں اپنی گرنٹی کرتا ہوں میں اس دیش لی جمعہ تے اسے دیش لی مروں گا جتے کہ تے بھی جبر جلم چوری ہوگی میں اوہ دے خلاف جرور بولوں گا اور خیرچ سماپتی تے میں اپنے دیش نو سمرپتوں کے دولنا بولن لگا کہ مٹی کا رنگ بن کے نکھرنے کو آئیں گے مٹی کا رنگ بن کے نکھرنے کو آئیں گے جانے نسار تم پہ ہی کرنے کو آئیں گے ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں جن کو چین سے جینا نہیں پسند جندہ رہے تو پھر یہیں مرنے کو آئیں گے موسیقی